محمد نبینا بن نور حدینا سرکٹ میں اس کو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کے فیز ڈراب ہو جاتے ہیں آپ کا فیز ان کے سیکوینس چینج ہو جاتے ہیں یا اس کے علاوہ وولٹیج کا کوئی ایشو آیا تو وہاں پہ یہ آپ کے سرکٹ کو پروٹیک کرتا ہے آپ کی جو موٹر یا مشین آگے لگی ہے تو اس کو پروٹیک کرتا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے جو آپ کو سامنے نظر آیا اس میں ہم آور وولٹیج انڈر وولٹیج اور فیز سیکوینس اس کے علاوہ فیز اگر آپ کا ڈراب ہو جائے ہمیں یہ پروٹیکشن دیتا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم میں اس کو آپ کو اس کے جو کیقشن ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے بعد پھین ہم اس کے جو جو یہ ناب بغیرے لگی ہوئے ہیں ان کی کے موٹ reconst ہے اس کے بارے میں بتاؤں گاICH کے لائٹس بغیرے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے اس کے آپ نے کنکشن کرتا ہے کہ یہاں پر آپ اس کو سیپلائی دیں گے پکس Dry پی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو نیوٹرل دے دینا ہے اور اس کے بعد یہ جو پندرہ سولہ اور اٹھارہ پوائنٹ ہے یہ پندرہ کامن ہے سولہ نارملی کلوز ہے اور اٹھارہ نارملی اوپن ہے جب آپ اس کو سپلائی دیں گے پندرہ پہ تو یہ جو سولہ نمبر ہے یہ نارملی کلوز تھا جب سپلائی نہیں گے یہ اوپن ہو جائے گا یہ اٹھارہ کلوز ہو جائے گا تو اپنے یہاں سے لے کہ اپنے جو آگیا آپ کا مگنیٹک کنٹیکٹر ہے یا آپ کا جو بھی آن آف بٹن آپ نے لگائیں ان میں دے کے اس کے بعد اپنے مگنیٹک کنٹیکٹر کے کوئل میں دے دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہمیشہ بریکر سے بریکر کے بعد یہ لگے گا مگنیٹک کنٹیکٹر سے پہلے ٹھیک ہو گیا تو دوستو یہ ہے اس کے کنکشن میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب جنس کی بات کرتے ہیں اس کے جو یہ ویریبل لگے ہیں ناب وغیرہ ان کے بارے میں دوستو یہ آن ڈیلے ہے آن ڈیلے کا مطلب ہوتا ہے جب آپ جب اس کو آن کرتے ہیں تو یہ کتنی دیر بعد یہ آن ہو یہ دیا ہو اس کے ایک سے لے کے تیس سیکنڈ تک تو یہ جب آپ اس کو آن کرتے ہیں اس کو سپلائی دیتے ہیں تو یہ ایک سیکنڈ میں دو پانچ سیکنڈ میں یہ دس سیکنڈ جس پہ آپ رکھیں گے یہ اتنی دیر بعد یہ آن ہوگا یا آپ کا یہ کسی وجہ سے فیز آپ کے ڈراب ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ اس کو آن کرتے ہیں تو یہ آپ کو یہ وہ ٹائم ہے کہ یہ آپ اس کو آن کرتے ہیں تو کس ٹائم یہ آن ہوگا اس کے ٹائم یہ آپ ایک سے تیس تک ہے تو آپ اس کو سیلکٹ کر سکتے ہیں دس سیکنڈ پہ یا بیس سیکنڈ پہ کم پانچ سیکنڈ تک یا دس سیکنڈ ہے جو بھی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے آف ڈیلے آف ٹائم ڈیلے یہ اگر آپ کے سرکٹ میں کوئی فارٹ آتا ہے یعنی آپ کے فیز ڈراب ہو گئے ہیں آپ کے ووٹیج اپ ڈاؤن آ رہے ہیں ہیں آپ کے ووٹیج ہائے آ رہے ہیں تو یہ جو آف ڈیلے ہے اس کو آپ اس پہ سیٹ کریں گے کہ یہ اس کو اتنی دو سیکنڈ بعد یہ آپ کے جو سرکٹ کو کٹ آف کرا دے گا آپ کے فیز ڈراب ہو گئے ہیں تو کتنی دیر بعد یہ اس کو آف کرائے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس آف ڈیلے کے جو یہ ویریابل لگا ہے اس پہ تو اس کو کوشش کیا کریں کہ کم سے کم پہ رکھیں دو سیکنڈ یا ایک دو سیکنڈ پہ رکھ دیا کریں کیونکہ اگر فیز ڈراب ہو جاتے ہیں تو اس سے موٹر کے اتنا ٹائم نہیں ملتا وہ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ آف ڈیلے اس کے علاوہ یہ اسی میٹری ہے اس کا یہ ہے کہ آپ کے فیز سیکنڈ آپ کے اگر ایک تینوں فیز فیزوں کے درمیان اگر ووٹیج اپ ڈاؤن زیادہ اگر ڈراب ہو رہے ہیں کسی میں تین سو اسی آ رہے ہیں تو کسی میں تین سن نبی آ رہے ہیں تو تیسرے میں چار سو آ رہے ہیں تو اس طرح یہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا کے کتنے پرسنٹ آہ کتنے پرسنٹ آپ رکھنا چاہیں گے اس کے درمیان سیکنس کے کتنے آہ ویرییشن ہو اس میں تو اس کو آپ بیس یا بیس تک رکھا کریں اس سے زیادہ نہ رکھا کریں تو دوستو یہ تھے اس کے یہ فنکشن کے بارے بیاریبل کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا اور اب اس کے جو igonے لگے ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو یوں جو ہے جو ہے یہ ہے یہ наконец سکتا ہوتا رکھا یہ آن ہوگا یہ جو آرہ ہے یہ آپ کا آ سائد رہ گا جب آپ کا سرکٹ نارملی رن کر رہا ہوگا کوئی اس میں اشیو کوئی فارڈ نہیں آئے گا اس ٹائم تو یہ جو آر ہے یہ اس لیے یوز ہوتا ہے یہ گرین ایلیڈی اور اس کے بعد یہ پی جو ہے اگر آپ کا فیز ڈراپ ہو گیا یا فیز سیکونس میں فرق آگیا ہے تو اس ٹائم آپ کا یہ ریڈ ایلیڈی جو ہے پی یہ گلو کرے گا اور یو جو ہے یہ لیس دن جو اس کی طرف میں مدب آپ کے ووٹیج آپ نے ایک سیلیکٹ کیا ہے تین سو اسی منیم ووٹیج آپ نے سیٹ کیا ہے آپ کے ووٹیج آپ کے مشین اتنے ووٹیج سے کم پر نہیں چلانا چاہتے آپ تو آپ تین سو اسی پر سیٹ کیا ہے اگر اس سے نیچے چلا جاتا ہے آپ کے ووٹیج تو یہ جو ہے وہ لائٹ گلو کرنا شروع کر دے گا اور آپ کے سرکٹ کو آف کرا دے گا یہ اس کے بعد یہ جو اپر ووٹیج ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر آپ کے ووٹیج تین سو چار سو کیس چار سو پینتی سے اوپر آ رہے ہیں زیادہ آ رہے ہیں تو اس ٹائم یہ کام کرتا ہے کہ آپ کے سرکٹ کو پروٹ کرتا ہے کہ آپ کے ووٹیج اگر چار سو چالی سے اوپر چلے گئے ہیں تو یہ اس ٹائم یہ لائٹ جو لائٹ یہ گلو کرے گا آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے ووٹیج جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ اپنے ووٹیج کو دیکھ سکتے ہیں کیا اشوار ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو تو اس کے انشاءاللہ اس کو سرکٹ میں جب میں یوز کروں گا آگے تو اس پہ بھی ویڈیو بناوں گا تو ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کیسے لگی بتائیے کا ضرور اور ویڈیو کو شیئر لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ اسلام علیکم